آپ کو وہ ستان دکھائیں گے جہاں ہائیوے بننے سے پہلے ہی لوگوں نے معافضے کے لالچ میں اس زمین پر اس بھومی پر نکلی مکان بنا لیے تاکہ زمینوں پر مکان بننے سے انہیں زیادہ معافضہ سرکار سے مل سکے اور یہ سب کچھ معافضہ مافیا نے کیا ہے آپ نے مافیا تو دیکھے ہوں گے شراب مافیا سنا ہوگا ڈرگ مافیا سنا ہوگا بھوم مافیا سنا ہوگا ٹینکر مافیا سنا ہوگا آپ رادیوں کے مافیوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ معافضہ مافیا اس دیش میں بلکل نیا ہے یہ نیا بزنس آئیڈیا ہے اور یہ بے ایمانی کے معافضے کا ایک نیا بزنس موڈل آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہے یہ خبر مدد پردیش سے آئی ہے جہاں بھارت سرکار نے ایک نیا نیشنل ہائیوے بنانے کا پرستاو رکھا جو مدد پردیش کے سنگرولی کو اتر پردیش کے پریاغ راج سے جوڑے گا اس نیشنل ہائیوے میں ستر کلومیٹر کی فور لین سڑک مدد پردیش کے سنگرولی میں بننی ہے اور اس ہائیوے کو لے کر سروے پورا ہو چکا ہے سروے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنگرولی کے تیتیس گاؤں میں ایسی سبھی زمینوں کو چنیت کیا جا چکا ہے جن کا ہائیوے بنانے کے لیے عدیگرن ہونا ہے اور جب عدیگرن ہوتا ہے تو سرکار ایک سرکل ریٹ کے حساب سے کسانوں کو ان کی زمین کا معافضہ دیتی ہے اور یہی سے معافضہ مافیا اپنا کام شروع کرتا ہے اور سنگرولی میں بلکل یہی ہو رہا ہے تصویریں آپ دیکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ سنگرولی میں جیسے ہی معافضہ مافیا کو یہ پتا چلا کہ سرکار نے کسانوں کی زمینوں کا عدیگرن کرنے کے لیے سروے کا کام پورا کر لیا ہے تو اس معافضہ مافیا نے کسانوں سے سمپر کر کے انہیں یہ بتانا شروع کیا کہ اگر وہ اپنی خالی پڑی زمینوں اور کھیتوں پر کچھ چھوٹے موٹے نکلی مکان بنا لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو انہیں ان کی زمینوں کا سرکار سے زیادہ معافضہ ملے گا اور اسی کے بعد سنگرولی کے تیتیس گاؤں میں جس جگہ سے ہائیوے کو گزرنا تھا وہاں زیادہ معافضہ پانے کے لالچ میں ایک مہینے کے اندر دھائی ہزار سے زیادہ مکان بن چکے ہیں اور یہ سارے مکان اندر سے کھوکھلے ہیں ان میں چار فیٹ کی چار دیواری ہے اوپر سے تین کا شیڈ ڈالا ہوا ہے اور یہ مکان اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو سرکار سے زیادہ معافضہ مل سکے یہ رہنے کے لیے نہیں بنے رہنے کے حساب سے ان میں کوئی بلڈنگ میٹیریل بھی نہیں لگایا ہے بہت کمزور مکان ہیں رہنے کے قابل نہیں یہ دکھاوٹی مکان ہے دکھانے کے لیے کہ سرکار کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم یہاں رہتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ معافضہ چاہیے اب دیکھئے بزنس موڈل کیا ہے اصل میں جب زمین خالی ہوتی ہے تو اس کو معافضہ کم ملتا ہے اور جب وہ زمین پر کوئی کنسٹرکشن ہو جاتا ہے یا کوئی مکان یا بھون بن جاتا ہے تو اس زمین کا معافضہ چار گناہ بڑھ جاتا ہے ادھارن کے لیے اگر کسی ایک اکڑ زمین کا معافضہ پانچ لاکھ روپے ہے تو اس پر مکان بننے کے بعد اسی زمین کا معافضہ چار گناہ بڑھ کر بیس لاکھ روپے کے اسپاس پہنچ جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ سنگرولی میں ہائیوے بننے سے پہلے کسانوں کی زمینوں پر نکلی مکان بن گئے اور ان مکانوں کو کسانوں نے نہیں بلکہ معافضہ مافیا نے بنایا ہے معافضہ مافیا لوگوں سے یہ سانٹھ گاٹ کرتا ہے کہ وہ ان کی زمین پر مکان بنانے کا خرچ اٹھائے گا اور جب اس مکان کا معافضہ تیہ ہوگا تو سرکاری ادھکاریوں کی بھی جیب گرم کرے گا رشوت دینے کا کام بھی انہی کا ہے اور اس کے بعد جب انہیں بڑھا ہوا معافضہ ملے گا تو اس میں ایک بڑا حصہ یہ مافیا لے جائے گا اور ایک حصہ زمین کا مالک لے لے گا یعنی یہ مافیا ان کسانوں کے پاس آتے ہیں ان کی زمینوں پر یہ نکلی گھر بناتے ہیں ان مکانوں کا سروے کرنے والے سرکاری ادھکاریوں کو گھوس دیتے ہیں تاکہ وہ کاغذوں میں انہیں مکان یا بھون بنا کر دکھا سکیں اور معافضہ کی راشی کو سرکاری ادھکاریوں سے بڑھوا لیتے ہیں اور جب بڑھا ہوا معافضہ آتا ہے تو اس میں سے گھر والے معافضے کا 80% حصہ اس مافیا کو جاتا ہے اور باقی 20% معافضہ اور زمین کا پورا معافضہ کسانوں کو ملتا ہے اور یہ بے معنی ایسے ہی چلتی رہتی ہے اور شاید اس لئے ہمارے دیش میں یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ میرا دیش مہان لیکن سو میں سے زیادہ تر بے معنی تو اب یہ ریپورٹ دیکھیں میرے پیچھے جو لائن سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماکان نہیں صرف دیوارے ہیں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ اس میں کئی سیڈ پڑے ہیں کئی ایسے ماکان ہیں جہاں پہ ابھی اوپر سیڈ نہیں لگایا صرف باؤنڈری وال بنا دی گئی ہے اور کافی کمجور ٹائم میں یہ گھر بنائے گئے ہیں یہ سنگھرولی سے پریاغ راج کو جوڑنے والے راشتی راج مارگ میں مابجے کے کھیل کے لیے یہ گھر بنائے گئے ہیں جی ہو گیا ستھانی لوگوں کے وہی جیسے دو چار پانچ سو گھر بنے ہیں اور کچھ سیڈی سنگھرولی اتر پردیس بیہار جھار خند دور دور کے لوگ بھی آ کے اور ایگریمنٹ پہ کچھ پیسہ موابجے کی لالت سے گھر اور گھر بنائے ہیں یہاں پہ تو کیا ان گھروں پہ کوئی رہتا ہے نہیں نہیں رہتے تو ابھی کوئی نہیں ہے کس طرح ایگریمنٹ ہوتا ہے کس طرح کھیل ہوتا ہے ایگریمنٹ ہو گیا جیسے کسی پٹے دھاری کی جمین ہے گریب ہے بیاکتی تو کوئی آیا اور بولا کہ بھائی آپ کو جمین کا پیسہ کم ملے گا اور گھر بنے گا اس کا زیادہ پیسہ ملے گا تو ہو گیا بیس پرشنڈ تیس پرشنڈ مالک کو دے کے اور باقی ستر پرشنڈ اسی پرشنڈ پروفیٹ کے اس میں گھر بنوا لیتے ہیں وہی سٹامپ و غیرہ میں لکھوا کے یہی سب چلدہ ہے سربے کے بعد اس طرح کے گھر بنائے گئے ہیں نہیں یہ تو سربے کے پہلے ہی بنے ہیں سربے تو بعد میں ہوا ناپیوالا تو باہر کے لوگ بھی بنائے ہیں پہلے تو یہاں جو پرشنڈ کا عملہ ہے وہ کہہ رہا ہے تھا کہ یہاں پہ جب میں نے سربے کر آیا تھا چار سے پانسو گھر تھی آج کے ڈیٹ میں تین ہزار گھر ہیں تو کیا ہے نہیں ہوں گے تین ہزار گھر اب یہ سربے ٹیم اور ان کے پاس جو ریکارڈ ہوگا وہ ہی کنفرم کر پائیں گے تو آگڑا اپنے پاس نہیں ہے کہ کیسے ہم بتا دیں پانسو تھے کہ تین ہزار ہوگا اب ریکارڈ پرساسن کے پاس ہے وہ ہی کنفرم کر پائیں گے کون اسٹھانی ہے کون باہری ہے یہ تو باہری لوگوں نے بنایا ہے یہ آپ کو ہے بنایا ہے کچھ لوگ بنایا ہے میں دکھا دیتا ہوں کہ ان گھروں کے لیے بقاعدہ بیبھاگ دورہ نمبری کی گئی ہے لیکن ان گھروں میں رہنے والا کوئی نہیں ہے جانا ہے جو سنگھ رولی سے پریاغ راج جائے گا یہ دیکھیں اس گھر کے میں میں کیمرمن کو چاہوں گا دکھائیں یہ گھر میں تالے لگے ہوئے ان گھروں میں کوئی رہنے والا نہیں اتنے بڑے بڑے کافی دور تک ان گھروں کا چھتر پھال ہے یہ بنایا ہے لیکن ان گھر میں کوئی رہنے والا نہیں یہ دوسرا گھر ہے یہ دوسرا گھر ہے یہ یہاں پہ انہ 157 کا وہ بھی لگا ہے یہاں پہ ان گھروں کے نمبرنگ کر دی گئی ہے لیکن ان گھروں میں کوئی بیقتی ابھی تک رہنے والا نہیں ہے دیکھیں یہاں بھی پورے طرح سے تالے لگے ہوئے ہیں کوئی یہاں پر کوئی نہیں رہنے والا ہے یہاں سے جہاں تک آپ دیکھیں گے ہر جگہ گھر ہی گھر دکھائیں گے لیکن کوئی رہنے والا بیقتی نہیں ہے سربے میں جانتا ہی پڑھت ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے تھریے کے پرکاسن کے بعد اپنے مکان نرمان کیے ہیں ایسے مکانوں کو چنیت کیا گیا ہے سربے دل کے دورہ ساتھ ہی ان کے پھوٹو جیو ٹیک کے دورہ سیپ کل دیئے گئے ہیں جیدی کوئی نرمان تھریے کے پرکاسن کے بعد ہمیں تاپت ہوتا ہے تو اس کو نیاں انسار کسی پرکار کا مواجہ پردائے نہیں کیا جائے گا اپنی خاکلن کے انسار لگوک پانسو مکان پرانے پائے گئے ہیں ساتھ ہی لگوک پتیس سو مکان نئے نرمان یا جو آنسی گروپ سے بنے ہوئے پائے گئے ہیں اب دیکھئے ہم نے آپ کو اس بزنس موڈل کی اس گورک دندے کی خبر دکھا کر اس مافیہ کے پورے بزنس موڈل کو چوپٹ کر دیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی کلیکٹر بھی ہوگا اس علاقے میں ایس ڈی ایم بھی ہیں جو ابھی آپ سے بات کر رہے تھے اس علاقے میں پرشاسن بھی ہے اور ان میں سے کسی کو یہ پتا نہیں چلا کہ اسی علاقے میں بڑی سنکھا میں ہزاروں لگ بھگ تین ہزار مکان بن گئے ہیں جہاں سے یہ ہائیوے بننا ہے اور انہوں نے ان سارے مکانوں کو بننے دیا اور یہ سب کچھ ہونے دیا اور آپ یہ بھی سوچئے کہ اگر ہمیں یہ بات پتا چلی ہے ہمارے ریپورٹر کو یہ بات پتا چلی ہے عام جنتہ کو یہ بات وہاں کے پتا ہے تو کیا کلیکٹر کو نہیں پتا ہوگی ایس ڈی ایم کو نہیں پتا ہوگی اور اسی لیے مدھ پردیش کے جو مکہ منتری ہیں مہن یادو انہیں بھی یہ بات ہم سے پہلے پتا ہونی چاہیے تھی اور آج ہم انہیں بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو نیا گورک دھندہ ہے جو نیا بزنس موڈل بن رہا ہے انہیں اس کی پوری جانچ کروانی چاہیے اور اگر ان کے پرشاسن کا کوئی عدکاری ان لوگوں سے ملا ہوا ہے تو اس پر سخت ایکشن ضرور لینا چاہیے